دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل رہنمائی روحانیت کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے مل سکے اسلام علیکم معزز دوستو رہنمائی روحانیت کی دیکھنے اور تمام سننے والے دوست احباب کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی نایاب عمل لے کر حاضری خدمت ہوا ہوں امید کروں گا کہ آپ کو یہ بہت پسند آئے گا بابا جیون دیال کی حاضری کا یہ عمل ہے بہت ہی پاور فل اور بہت ہی طاقتور عمل ہے جو انسان اپنے حاضرات کو مکمل کرنا چاہتا ہے یا اپنے حاضرات جتنے بھی آج تک عمل کی ہیں ان میں حاضرات میں وہ کامیاب نہیں ہو سکا یا انہیں کامیاب بھی نہیں ہوئی تو وہ بابا جیون دیال کی حاضری کا عمل لازمی کرے اس سے ایک تو انہیں یہ فائدہ ہو جائے گا کہ ان کے پاس حاضرات آ جائے گی دوسرا جتنے بھی عمل آج تک انہوں نے کیے ہوں گے وہ سب کے سب پاور فل بن کر اسی عمل میں سمٹ جائیں گے بابا جیون دیال کی حاضری میں جو لفظ پڑے جائیں گے وہ یہ ہیں یہ لفظ جو ہیں یہ ایک سو آٹھ دفعہ آپ نے پڑھنے ہیں اور یہ گیارہ دن کا عمل ہے جیارہ دن کا یہ جو عمل آپ نے کرنا ہے یہ آپ نے ننگے بیٹھ کر کرنا ہے برہنہ حالت میں اور آپ نے نیت یہ رکھنی ہے کہ آج تک آپ نے جو بھی عمل کیے ہیں ان سب کی طاقت ان سب کی جو حاضرات کی پاور ہے وہ اس عمل میں سمٹ کر آپ کے پاس آ جائے یہ عمل آپ کو بے حد طاقتور اور بے حد کامیاب کر دے گا کوئی بھی عمل آپ کرو گے تو آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ زندگی میں کسی اور عمل یا کسی اور حاضرات کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کیونکہ یہ بہت ہی طاقتور عمل ہے جو کہ ہم نے خود کیے ہیں تو میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں بہت زیادہ طاقتور حاضرات مانگتے ہیں کہ طاقتور حاضرات کو کوئی عمل بتائیں یہ بہت زیادہ طاقتور حاضرات کا عمل میں نے آپ کو بتایا امید کروں گا کہ آپ کو یہ بہت پسند آیا ہوگا جب آپ برہنہ حالت میں یہ عمل کر رہے ہوں تو رات کو آپ نے عشاء کے بعد یہ عمل کرنا ہے ایک ٹائم ایک وقت اور ایک جگہ رکھیں تاکہ آپ کو عمل میں کامیابی ہو سکے روز روز جگہ یا وقت یا پھر لباس اس طرح کی چیزیں بدلنے سے انسان کو حاضرات میں کمزوری آ سکتی ہے جس کی وجہ سے حاضرات بیر ہو جاتی ہے یا حاضرات میں کمزوری آ جائے گی مطلب کہ حاضرات میں طاقت وہ نہیں رہ جاتی جو پہلے ہوتی ہے اس لئے ٹائم اور وقت کا تائین ایک ہی جگہ کا رکھیں تاکہ آپ کو بار بار جگہ بدلنے کی وجہ سے عمل میں ناکامی نہ ہو اس عمل میں ایک تو آپ کچھ سبزیاں سلاد وغیرہ کا پرہیز کریں دوسرا اس کو آپ نے حسار میں نہیں کرنا کیونکہ جب اگر آپ حسار میں کرو گے تو یہ چیز آپ کے پاس یہ حاضرات آپ کے پاس حاضر نہیں ہو سکے گی باقی اس میں اور کوئی پرہیز یا کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے ٹائم وقت اور جگہ یہ ایک ہی ہو بعدما زیشہ رات کو دس بجے گیارہ بجے کریں جس دن پہلے دن کریں گیارہ دن تک اسی جگہ پر بیٹھ کر عمل کریں پھر دیکھیں کامیابی کیسے ہوتی ہے باقی اس عمل میں لوہ حمزاد بہت ضروری ہے اگر آپ بنوانا چاہتے ہیں تو بنوانا کر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں نہیں تو جو بھائی ایسے ہی عمل کرنا چاہتا ہے تو میری طرف سے اجازت ہے وہ اسی طرح بھی عمل کر سکتا ہے مجھے کوئی اس میں اوبجیکشن نہیں ہے کہ لوہ حمزاد بہت ضروری ہے لوہ حمزاد بسیکلی ایک روحانیات کا جرسومہ ہے مطلب اس سے آپ کو بہت زیادہ روحانیات آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ جیسے گدر سنگی ہوتی ہے یا اس طرح کی چیزیں لوہ حمزاد بھی میں چاندی کے اوپر اسی طرح سے بنا کر دیتا ہوں جس سے آپ کو کامیابی جلدی اور آپ کے پاس روحانیات عمل سے زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کو آزرات میں جلدی ہو جاتی ہے اور آپ کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا باقی اس ویڈیو میں اگر کوئی بات کسی کو بھی کوئی بھی سمجھ نہ آئی ہو تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں دیئے گئے نمبرات پر رابطہ کر کے رہنمائی بھی لے سکتا ہے انشاءاللہ پوری پوری رہنمائی کی جائے گی باقی اس ویڈیو میں اتنا ہی یہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ اپنا دھیر سارا خیار رکھیں دعاو میں ضرور یاد رکھے گا خدا حافظ فی امان اللہ